انسانی تاریخ میں مجرموں یا پھر اپنے مخالفوں کو ایسی ایسی خطرناک اور عجیب سزائیں دی گئی ہیں جن پر یقین کرنا بھی مشکل ہے ایسی ہی دو ویڈیوز میں پہلے بھی بنا چکا ہوں آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو تاریخ کی کچھ اور عجیب اور خطرناک سزاؤں کے مطالق بتاؤں گا دی ڈیتھ وین دوستو چائنہ دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والے ملکوں میں سے ایک ہے چائنہ میں ٹیکس چوری کرنے پر بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے دی ڈیتھ وین چائنہ میں شروع ہوئی تھی یہ ویسے تو ایک عام سی وین ہوتی ہے لیکن اس کے اندر لوگوں کو سزائے موت دی جاتی تھی ڈیتھ وین کے اندر ایک بیڈ موجود ہوتا تھا ایسا لگتا تھا کہ آپ کسی ہسپٹل میں موجود ہیں جس انسان کو سزائے موت دی جانی ہوتی تھی اس کو اس بیڈ پر لٹا کر ایک زہریلے انجیکشن کے ذریعے مار دیا جاتا تھا ایسی درجنوں وینس چائنہ میں سڑکوں پر چلتی تھی یہ سزائے موت دینے کا کافی عجیب طریقہ ہوتا ہے دوستو قدیم یونان میں یہ خطرناک سزا اس انسان کو دی جاتی تھی جو اپنے کسی رشتہ دار کو قتل کرتا تھا انسان کو ایک چمڑے کے بیگ کے اندر رکھ کر اس بیگ کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن اس بیگ میں انسان اکیلا نہیں ہوتا تھا انسان کے ساتھ ایک بندر ایک سامپ اور ایک کتے کو بھی رکھا جاتا تھا اور پھر اس بیگ کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا تھا جانور اپنی جان بچانے کے لیے انسان کو زخمی کرتے تھے یا پھر مار دیتے تھے ورنہ انسان کچھ ہی دیر میں انہی جانوروں کے ساتھ ہی پانی میں ڈوب جاتا تھا دوستو یہ سزا چائنہ ویتنام اور کوریا میں دی جاتی تھی اس سزا میں انسان کو بہت زیادہ ٹارچر سے گزرنا پڑتا تھا اسی لیے انیس سو پانچ میں اس کو چائنہ میں بین کر دیا گیا تھا اس خطرناک سزا میں ایک چھوری کے ذریعے کئی دنوں تک انسان کے جسم پر ایک ہزار کٹس لگائے جاتے تھے انسان کے جسم سے آہستہ آہستہ خون نکلتا تھا اور آخر کار انسان کی موت ہو جاتی تھی اس سزا میں انسان کو بہت تکلیف سے گزرنا پڑتا تھا یہ سزا تقریباً گیارہ سو سال پہلے قدیم چین میں شروع کی گئی تھی لیکن انیس سو پانچ میں اس پر چائنہ میں پابندی لگا دی گئی تھی سمنٹ شوز دوستو یہ سزا آج بھی دی جاتی ہے یہ عجیب سزا امریکہ میں مافیا یا گینگز اپنے مخالفوں کو دیا کرتے ہیں دوستو اس سزا میں انسان کی ٹانگیں ایک باکس یا پھر ایک بالٹی میں ڈال دی جاتی ہیں اور پھر اس بالٹی یا باکس کو گیلے کانکریٹ سے بھر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی ٹانگیں اندر ہی جم جائیں دوستو پھر اس انسان کو پانی کے اندر پھینک دیا جاتا ہے دوہزار سولہ میں امریکہ میں ایک گینگ میمبر پیٹر مارٹنز کی لاش منہیٹن بیٹ سے ملی تھی اس کی ٹانگیں ایک پانچ گیلن وزنی بالٹی میں جمی ہوئی تھی جس میں کانکریٹ موجود تھا دوستو یہ ٹارچر انتہائی تکلیف دے ہوتا تھا اس میں انسان کو لٹا کر ایک فنل اس کے گلے کے اندر گھسا دیا جاتا تھا اور پھر اس فنل کے ذریعے انسان کے اندر پانی ڈالا جاتا تھا کئی لیٹر پانی اندر جانے سے انسان کا میدہ اور چیسٹ پھولنا شروع ہو جاتے تھے لیکن بات یہاں بھی ختم نہیں ہوتی اگر انسان کو بہت زیادہ ٹارچر دینا ہوتا تھا تو پانی کو اُبال کر انسان کے اندر ڈالا جاتا تھا ایسا دن میں کئی بار کیا جاتا تھا اور آخرکار انسان کے آرگنز خراب ہونے کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جائے کرتی تھی دی ٹپ ٹارچر دوستو یہ سزا انتہائی دردناک تھی یہ سزا قدیم یونان میں دی جاتی تھی اس میں انسان کو ایک بالٹیا ٹپ کے اندر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اس ٹپ کو بند کر دیا جاتا تھا لیکن انسان کا مو باہر ہوتا تھا اس کے بعد انسان کے چہرے پر دودھ اور شہد لگا دیا جاتا تھا اس کے بعد ہزاروں شہد کی مکھیاں اور کیڑے مکوڑوں کو اس انسان پر چھوڑ دیا جاتا تھا یہ مکھیاں اور کیڑے انسان کو آہستہ آہستہ تکلیف دے کر مار دیا کرتے تھے یعنی یہی ٹپ یا بالٹی انسان کی قبر بن جاتے تھے اور دوستو آخر میں بات کرتے ہیں چیر ٹارچر کی یہ سزا آت سے تین سو سال پہلے تک یورپ میں دی جاتی تھی یہ ایک کرسی ہوتی تھی جس پر ایک ہزار سے پندرہ سو تک نوکیلے سپائکس لگے ہوتے تھے انسان کو اس کرسی کی اوپر بٹھا دیا جاتا تھا اور ساتھ ساتھ ان سپائکس کو گرم کیا جاتا تھا یہ سزا انسان کو مارنے کے لیے نہیں بلکہ ٹارچر دینے کے لیے تھی اگر انسان سے کچھ اگلوانا ہو تو اس کو چیر ٹارچر دیا جاتا تھا آپ کو ایسی چیرز آج کئی میوزیمز میں دیکھنے کو مل جائیں گی